ڈیئر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک انگلیش گرامر کا یہ فرسٹ لیسن ہے دہ یوز آف ایز آر ایم واز اینڈ ور وید اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور یہ بہت اچھے لیسن ہے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ حیل فل ثابت ہوں گی دیکھیں اس میں سب سے پہلے ایز کا استعمال ہے اور ہی کے ساتھ ایز استعمال ہوتا ہے ہی ایز مائی فرنڈ وہ میرا دوست ہے ہی ایز ایک گوڈ پلیئر وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے اور اس طرح ہوئی آر سٹوڈنٹس ہوئی کے ساتھ آر استعمال ہوتا ہے ہم طالب علم ہیں دے آر چلڈرن تو دے کے ساتھ بھی آر استعمال ہوتا ہے اور اس طرح ایم کا استعمال دیکھ لیں کہ آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے آئی ایم مسلم میں مسلمان ہوں آئی ایم پلینگ میں کھیر رہا ہوں اور اسی طریقے سے گزروئے زمانے پاسٹ کے لیے ہم واز استعمال کرتے ہیں ہی واز رچ مین وہ ایک امیر آدمی تھا دے وار بریم بوائز وہ بہادر لڑکے تھے دا گرل باز بیوٹی فل یعنی سنگل کے لیے باز لگنا ہے اور جمع کے لیے بار استعمال ہونا ہے دے وار سنسیر پیپل اور وہ مخلص لوگ تھے وہ مخلص لوگ تھے یہ بیس ہے ایز آر ایم کے استعمال کرنے کی اور آگے ہم کچھ فکروں کی پریکٹس کرتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں دیکھیں ایز آر ایم کا استعمال یہاں پر بھی دیا گیا ہے کہ ہی ایز مای فرینڈ وہ میرا دوست ہے وہ میرا دوست نہیں ہے نہیں لگانے کے لیے ہی ایز ناٹ مای فرینڈ کیا وہ میرا دوست ہے ایز ہی مای فرینڈ کیا لگانے کے لیے شروع میں لے آئیں گے ہم طالب علم ہیں we are students ہم طالب علم نہیں ہیں we are not students ہم طالب علم کیا ہم طالب علم ہیں are we students یہ تینوں حالتیں یہاں پر دی گئی ہیں فکروں کی اور یہ دیکھیں جواب ہم سادہ فکر لکھیں گے تو is rm کا استعمال کریں گے اور جواب ہم ناٹ کا استعمال کریں گے is not استعمال کریں گے اور جواب ہم سوالیہ بنائیں گے تو اسی is کو باہر فکر کے شروع میں لے آئیں گے کیا ہم طالب علم ہیں جمع کے لئے are we students وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے he is a good player وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے وہ ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہے he is not a good player کیا وہ اچھا کھلاڑی ہے is he a good player پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان is our country پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان is Islamic country چاند خوبصورت ہے the moon is beautiful آسمان صاف ہے the sky is clear میری کتاب خوبصورت نہیں ہے the book is not beautiful یا my book is not beautiful میری کتاب خوبصورت نہیں ہے میری کتاب خوبصورت نہیں ہے دیکھیں کیا ہم طالب علم ہیں are کو شروع میں لگا دیں گے وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے he is a good player وہ ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہے he is not اس کے بعد نگاڑ لگائیں گے اور is پھر شروع میں آ جائے گا سوالیا بنانے کے لئے is he good ماضی کی بات کرنے کے لئے یوزہ وازور ہم وازور ہم وازور کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر پہلے ہم ازار ایم کا استعمال کر رہے تھے اور اب ہم سیکھیں گے وازور کا وہ ایک امیر آدمی تھا he was rich man وہ ایک امیر آدمی نہیں تھا he was not rich man یعنی وہی ترتیب چلی آ رہی ہے جیسے اس کے بعد ناڑ لگایا جاتا ہے یہاں پر واز کے بعد لگایا جائے گا کیا وہ ایک امیر آدمی تھا تو واز جیسے ازار ایم کو ہم شروع میں لگاتے ہیں فکرے کے یہاں پر واز کو شروع میں لگائیں گے واز یہ rich man وہ لڑکے خوبصورت تھی that girl was beautiful وہ لڑکے خوبصورت نہیں تھی that girl was not beautiful کیا وہ لڑکے خوبصورت تھی was that girl beautiful علامہ اقبال بہت عظیم شاعر تھے علامہ اقبال was a great man بہت عظیم انسان تھے علامہ اقبال بہت عظیم انسان تھے علامہ اقبال was a great man they were not a student وہ طالبلم نہیں تھے students ہم چور نہیں تھے we were not thieves وہ بہادر لڑکے تھے they were brave boys کیا وہ اچھے کلاڑی تھے were they good players ہم ان کے دشمن نہیں تھے we were not their enemies اور مخلص لوگ they were sincere people وہ ایک مگرور آدمی تھا he was a proud man ہم ان کے ساتھ ہی تھے وہی بار دیر کمپینینز کمپینینین ہے لفظ یہ کمپینینز ہم ان کے ساتھ ہی تھے ڈین سٹوڈنٹس ان فکرات کی ذرا بار بار پریکٹس کریں اور بہت ایزی بھی ہے اور ہم نے ابھی سیکھا واز وار کا استعمال اس سے پہلے ہم نے ایز آر ایم کا استعمال سیکھا ہے اور وہ بھی بڑا آسان ہے اور ایک چارٹ کے ذریعے آپ نے سیکھا یہاں پر یہ دیکھیں ہیں کہ ایز کا استعمال آر کا استعمال ایم کا استعمال اور پھر آپ نے سیکھا واز کا استعمال اور وار کا استعمال تو یہ بیسک انگلیش گرامر ہے اور ہمیں اس کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں بیسک چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے اور ایز آر ایم اور واز وار جب ہم انگریزی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو شروع سے ہی ہم اس کی طرف اگر توجہ دے لیں تو پھر انگریزی ہمارے لیے باقی جتنے بھی آنے والے فکرات ہیں وہ سب کی زیادہ زیادہ جو ہے جو ٹکنیک ہے اس کو بنانے کی یا بولنے کی تو وہ یہی ایک ہی ہے جو آپ نے یہاں پر ایز آر ایم میں ترتیب کو سیکھا ہے یعنی سب سے پہلے اکام کرنے والا جس کو ابجیکٹو کہتے ہیں ابجیکٹو جیسے ہی ہے اور وہ ہی ہے آئی ہے اور اس کے بعد ورب استعمال ہوتا ہے جیسے اس ہے آر ایم ہے اس کو ورب کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے یہاں پر سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے اسم جیسے کہتے ہیں ہی ایشیئٹ اور اس کے بعد اینڈ پر یہاں پر ابجیکٹ استعمال ہوتا ہے جیسے مسلم ہے سٹوڈنس ہے فرنڈز ہے تو ترتیب یہ ہو گئی ہمارے پاس کہ سب سے پہلے سبجیکٹ پھر ورب یعنی سبجیکٹ ناؤن وغیرہ سب سے پہلے پھر ورب اور پھر ابجیکٹ اور باقی فکرہ لگا کر ہم نے فکرہ مکمل کر لینا ہے انگریزی میں زیادہ تر یہی تقنیق جو ہے وہ عام طور پر ہوتی ہے لیئر سرون یہ بریمیا یوٹیوب چینل جو ہے آپ لوگوں کے لئے بہت مفید ہے برائے مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو لیسن دیا جاتا ہے اس کی طرف توجہ دیں تو انگلیس چاند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ